اور نبیدن آپ سے یہ بیاس پیٹ کر رہا تھا کہ ہم منو سے ہیں کیونکہ ہم منو کی سنپان ہیں ایک بات اور دماغ میں بٹھا لینا ہم ہندو، مسلم، سکھ، عیشائی بات میں ہیں سب سے پہلے ہم انسان ہیں انسان بنو بھگوان کے دروازے پر تھاکر جی کے دروازے پر تمہاری جاتی کا حساب نہیں ہونا ہے جان سے سن لیو بات جس دن تم بھگوان کے دروازے جاؤ گے تو تمہاری جاتی کا حساب نہیں ہوگا وہاں تمہاری کرموں کا حساب ہوگا اس لیے جاتی کا ابھیمان تیاد کر اپنے کرموں پر دھیان دو اپنے کرموں پر دھیان دو نبیدن کر رہا تھا اسی یقم میں آپ سب کا سہیوگ بڑھ چڑھ کے ہو کیونکہ جو بھی یوبا ٹیم اسی یقم کو کرنے کا پیڑا اٹھائے بیٹھی ہے اسے آپ کا آشیرواد چاہیے اور آپ کا سہیوگ چاہیے کل کو ان یوباؤں کو جب بھی یہ کوئی کارے کریں تو ان کے پیچھے ایک دم ہونی چاہیے کہ اپن جھنڈا تو اٹھا لے اپنے چھیتر کے بجرگ دھنات دسیانے اپنے پیچھے ہو جاتے ہیں تو جی کونوں بھی جھنڈا اٹھا بھی کون تجال ہو جائیں اس لئے خوب آپ کارے علیہ میں جا کے سہیوگ کرو اجابات ہم نے پہلے ہی بتا دی کہ ہمیں چاہیے نہیں کیا کہ ہمیں یہ سیاہوں کو آ رہا ہے اپنے دو ہمیں لوگوں کھلے کھلے پر تل من اور اس کے تحسات ایسے کاری کرو میں دھن کی بھی ضرورت پڑتی ہے وہ بھی ضروری ہے اور دان کبھی بیارتھ نہیں جاتا دھیان سے سننا دان کبھی بیارتھ نہیں جاتا بات کو ایسے سمجھ لو موبائل موبائل سب کے پاس ہوتا ہے موبائل میں ہم لوگ الارم بھرتے ہیں بھرتے کے نہیں بھرتے جون ٹیم الارم بھرتے ہیں پر جون ٹیم کو بھرتا ہو ہے وہ ٹیم جرور بھجے ہیں ایسے ہوتا نہیں ہو جب بھرو ہے جب نہیں بھجے پر جون ٹیم ہو لگاؤ ہے وہ ٹیم بھجے ہیں کوئی پوچھے یگ میں کیوں جا رہے ہو یہ اندان یہ دربدان کیوں کر رہے ہو کیوں یجمان بنے کیوں بیٹھے ہو کئیو الارمہ لگا رہے ہیں من کو تمہارے تین گھنٹہ من کو الارم سہتیا کر رہے ہیں بیٹھ کے جو کبے بھجے ہیں جب خراب سمایا ہے تب جو بھجے ہیں کئی بار یہ ماتائیں کہتی ہیں ججی آج ہماؤناتی تیسری چھت سے گرو گومروں نہیں پرو کا پتا کون پن آلے آگائے مانے کبوں کرے کا آئے جب تو آج وہ بچ گاؤ اپنا ہی کین لگا بچ جائے آنے رکھ کے بچ گائے چتنی بٹ جاتی کا پتا رہے کا دھرم کرم آلے آگا مانے کارو کا آؤ جب تو بچ گائے نبالٹی میں آؤ چے یہ الارم لگاتے رہو یہ این ٹائم پہ کام آتا ہے ست کرم میں دھن کی اپیوگتہ ہونی چاہیے ست کرم میں دھن کی اپیوگتہ ہو انام نے پیلہ ہی کہہ دائی کہ پنڈ کی جڑ پاتال اور پاپ کی جڑ اسپتال یہ ایک جھٹکا میں چالیس ہزار کو لگا تھا سی دو انہیں پھر ڈاکٹر سے جا کے ات کتنا ٹھیر کر لے جو انہوں کو تم ہوتے ٹھیر کر رہے جو انہوں میں ٹھیر جائے بگوان سے نویدن کریو سرائیگر والو اچھیتر والو کہ ہے پربو سال میں ہے مجھ گھٹ گیا سرکار سال میں ایک بار ہجار پندرہ سو ہمائے گھر سے تم لے لیو پر ہمیں ڈاکٹر اور بکیلوں اور پولس باروں خونے دینے پر ہیں تم لے لیو سال میں ایک بار ایسا ہی نہ جانے نہ جانے کس بھیس میں مل جائیں نہ رہے نہ جانے کس روپ میں ہی شبھل آیا تو بات چل گئی تھی منصف ہے پر آج کال جانبروں کے التھا دائے میں سرم لگن لگی رہے اچھے ایک بات بتاؤ سائے گھر میں اگل بگل تو ہم پتہ نہیں کون گاؤں ہیں وہ گاؤں کی گھنگیں اگر سائے گھر میں آ جائیں تو تیکھیں گھنگوں ہوگا چھو دکت ہے بتاؤ ننیا سائے گھر کی گھنگیں بھیسیں اگل بگل کے گاؤں میں چلی جائیں انکھوں دکت ہے نہیں اب دیان سے سنیوں سائے گھر کی گئیا کہوں بگل کے گاؤں چلی جائیں تو کوئی دکت نہیں اتے کے گھنگیں سائے گھر آ جائیں کوئی دکت نہیں پر سائے گھر کے سائے گھر میں کہوں گے یہ محلہ کو کتہ دوسرے محلہ میں چلو جائے تو محلہ کے کتہ چھوڑے سائے گھر آئی کے سائے گھر میں پٹا کھو کتہ کھو ایک دوسرے کھو دیکھ کے بھوک میں کو کام بھگوان نے کتہ کھو داؤ تو آج کال کتہ تو اکھٹے نہیں لگے آج کے آدمی نے کتوں کو پھیل کر داؤ بھوک ایک دوسرے کو دیکھ بھوک ہو رہے ایک دوسرے کو اچھو دیکھو ہی نہیں چاہ رہے جو کام آدمی کو نوئی یہ تو کتوں کو کام آئے تم اپنوں کام کرو کتوں کو اپنوں کرن دیں تو تم نے کتوں کو تک ادھیکار لے اپنے ہاتھ میں ایک دوسرے کو دیکھ کے بھوک نہ بند کرو بھگوان نے سگر سے کہی جاؤ جو ملے سکھا لی جو آج کال سنگرہ پریج کر رہے خواہ میں پر آج کو آدمی پریج نہیں کر رہا نہ نیایت کو نہ نیت کو نہ دھرم کو نہ سگروں کو پھیل کر آج کے آدمی نے اور اب تو کہا بھائی چل رہی ہم بھی کھائیں تم بھی کھاؤ یوج نہ کا لاب اٹھاؤ کھا جاؤ جت ملت جائز پھر تو آدمی کہت اچھت نہیں پچھت نہیں اور سامنے آج آج تو بچھت نہیں جا حالت بن گئی اٹ 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 ان گھن دیکھ کے ہاں سا تھیرے بھگوان نے اٹ سے کہی جاؤ گردن اٹھا کے چلی اٹ گردن جھکا کے چلن لگو پر کھون تنہ پد مل جائے پرتشتہ مل جائے تنہ پاؤں پر آئیں ہون لگے تنہ جی رام جی ہون لگے آدمی ہاں جورن لگے سو آدمی اٹ کو پھیل کریں یہ سننگا تھے اوپر کھومو کر سر اٹھا کے چلنے کا کام اٹھا تھا آج آدمی اٹھا پھیل کریں گدا ہاں ساتھ ہے گدا جب تک میند کر رہ تھے وہ گھر دھانی پوری بیوستہ کر رہ تھے ٹیم سے بھوسا ٹیم سے چار ہو پانی آئیسے وہ میند کر رہ ہو اور جو نہ وہ نے میند کر وہ بند کر ہو بھائی گت اپنیا ہو جو نے آنو گھر کے رستی کو بوج اٹھا رہ ہو پورے گھر کو پیار آ ہو جو نہ گھ 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 بھاؤ نگ تونے بنو پنچانو سال کے ہو گئے کہ دادا اب تو بھگوان تمہیں سر جالے دو دادا بولے بیٹا تنہ ناتی اور بیت جائے گھر وہاں پہ ایک انجی ریا حال گی بیت رہ گئے بھجا کر دے یار بھی آؤ کہ دادا تم نہیں سمجھ رہے بولے کہ بولے ایسے تو ہم پکی نہیں کر لائے یہ سنے ہو کہ لگو نہ آئے اور جائے مار جائے ہم سوچ رہے ان کے کارہ سفر ہولے پھر پکی کر دے جا گت یا ہونے سفر پاؤں گے بیٹنگے پانی بول رہے کہ پاؤں گے بیٹنگے پانی بول رہے کہ پڑھ لاؤ مر نے گئے جنم تورے باطن بیٹنگے گئے جنم تورے باطن بیٹنگے کرے رہے مون کب ہون کرے نہ کہے رہے مون کب ہون پی اس نے کہے تمہارو کتے بیٹنگے چل رہے ہم یہ سیکھ رہے دو سو تمہ آٹھ کھل رہے گنیا کیسے پت دھرے رہے پٹ کھر چیک نہیں چیک نہیں رہے تائیم بول لے بھگوان کو نہ ہو ٹھوک لے تنہا کھا کھا ہو چام رہے کو لگرہ گھلے اور کچھ دین کو نوان جا ہے بجا لے تنہا مہاراج مہاراج تپسیا کرے اور بھگوان نے آوے کی کہہ دئی یہ مہاراج سدروپہ دسرت کونسلیہ بنے ارگو سوام ہی لکھ رہے ہیں بس ایک چوپائی کو بھاؤ رام جنہ کیا لکھ رہے ہیں کی ایک بار بھوپتی من ماہی اب بھائی گلانی مور ستنا اچھا جا بتاؤ رہے یہ کے بال بچے نہیں ہو اچھا جنگ کی بھلگت کہ یہ کئی ہو تو اگو سوامی جی لکھ رہا ایک بار پوری جنگ گی میں ایک بار لگو کہ بار بچے ہو تو پچاس بار لگو جی نہیں لگو جی مراج جی ارج لکھ رہا ایک بار ایک بار جو یہ بار کہا ہے جو یہ بار سوائے سنی لگو ساگر بار پر ایک بار کائے لکھو دو تین بھاو لے اپ تیم نہیں بچھو ایک بار دس رج جی کے یگ ہو رہا ہو تو بس جی یگ چار بنے بیٹھے دس رج جمان بس سی کا بیتہ سنکر یگ سالہ کے باہر رہ رہ تو دس رج جی بولی گرو جی اتنے سبح کام میں جو لڑک رو رہ تم آؤ بس سی بولی ماراج میں نے بھاری سمجھا وہ مان نہیں تو تم سمجھا دس رج جی گئے گرو پتر کیوں رو رہے ہو بولی ہمی ایسا رو رہ رہ تو تم ہو سو ہم آئے پتا جی یگ چار بنے اکل خو آج لنگڑا لولا کیسا ہو تو تجھے جا بات تو نہیں کر تو ایک بار جب ایک ہی سائد لکھی ہو ایک دیو سر سنگرام میں ماراج دس رت گئے لڑ بے ہوس بھائے رت پہ گر پہ رت نیچے آ رہا ہو گید رات چٹائی انہ پنکھ پہ لے لاؤ سریوں کے کنانے رکھو سریوں میں گئے جل میں پنکھ بھنجو دس رت پچھڑ کے ہوس میں آ گئے مانگو کیا چاہتے ہو ہم رگو بنسی ہیں ہم کسی کا کرج نہیں رکھ سکتے جتائی وہ لوگ پگھلے آو نہیں ہم گی دیاں ہیں کا کار ہم پائی سا کو کا محل کو جاؤ ہم تمہیں پران دان دائے دس رت بولے ہم کسی کی بھیک نہیں لیتے مانگو کیا چاہیے جتائی بولو پر خبر راکھیں جو مانگ دینے پر دس رت نے کئی مانگو تو بولے ہمیں اپنا بڑا پتر دے دو دس رت کی مون نے اچھے ہو پھر ایک بار کبھے دیو سر سنکرام میں دس رت نے دیو تا خونجت آداؤ دس رت خونجت آداؤ بہت سواگت ہوا مالا پیر آئی گئی مالا تو سور گئی لوگ میں رکھ دائی دو چار پھول کی پنک خونی چھپی رہی جی سی جت دی آئے پوری جب خوسبو کہاں سے آ رہی بولے پھول کی پنک کھڑی سے بولے مالا بولے بات ہوتا ہی دھاری تو بولے تم لے کہ ہمیں چاہیں ہے مالا کہ مالا 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 لے آئی او کہ کئی میرے ہٹ دھانی مالا 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 مط کو تیم نہیں بچو جنم میں اسے بن جل جل دیا آم 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 گلی مگان چل بھی بھر دسرات جی ایسا ہی پہنچے سب پرخواست ہو چکی تھی کرم چاری سفہ ہی کر رہے تھی بھی جانت نہیں تھی بہ کرسی گنگا جل سن دھو رہی تھی دسرات جی بولے کہ جا کرسی اکیلی قائد ہو رہے گنگا جل سن بھے بولے ایک بہت پرطاپی راجہ ہے دسرات اب بھی جانت نہیں کہ تمہیں یا داد دا اب وہ ہے نبوت تمہیں اندر کو کیا وہ ہے کہ جی سہی بے آم کرسی پہ تو بیٹھا رہی جی سہی جا آم کرسی گنگا جل سن دھو دیو دسرات خبر دھکا گلو اندر کی سب ہمیں کرسی مل رہی منو گنگا جل سن دھو رہی یہ کہی ہوتو پھگیل ہوتو جوت کلنگ تو نہیں ہوتو تو ایک بار بھوپتی بن بھاہی چاہے ہوتے کی لکھی چاہے ایک بار کب ہے جسرات جی گئے پند دان خوپری آگ پند آگ گئے سن کل پہوگا بولے پتا جی کو نام بولے آج اب بولے لڑکا کو دس جی بولے ننیا پند بولے تو جو سنکل پھینک دے گنگا میں پوجا ہم نے کرائی دائی ہم اور انہیں پوتوں کو دان لیت ننیا دس جی کو پھر دھکا گھلو کہ ایک بار بھوپتی من ماہی کے بھائی گلانی مورے ستنا ہی ایک بار اپنا بند کر دے بھی ایک بار بھائی کئے بار لگی دے ایک بار بسشت جی نے ارون دھتی بولی کہ پتی دے ہو جی کو تم جی سو گرو ہو ہو راج آج بھائی بچے نے ہو تو تم جی سو گرو بنا بے کو کا فائدہ بھاؤ بس ست جی بولے تو سنو را دے بھی او لال سا نی دا سر کھو نا لال تو ہم تو رنت دے دیتے ہم میں بادام ہیں ارون دھتی بولی جیسے ہم لال سا جگہ دے ہیں جیسے ہم لال سا جگہ دائیں تو بولے تم لال دے دے بولے قالب بستہ ہو جی ارون دھتی نے اپنے ناتی اٹھاؤ وہ پہنچی محلوں میں کون سلی آجی دور انگل لے دوسر جی کھڑے دور ارون دھتی نے چل لے آکے کہ دوسر جی سن لے مات جی گرو مات ہم دے دے کھلال آئے کون سلی ہم نہیں دے رہے تمہیں اپنے بال بچے تمہ نہیں رنگ اور دوسر کو پھر دھک کھلو کہ بتاؤ اب تک تُر دنیا نے مجا کھڑائی آج تو نیچے چوپائی کا لکھی ہے بھائی گرہ 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 جی سکایت کر گرہ چرن لگ گرہ گرہ سنابا تو سرنگی رسی بس سرنگی بھلا پھر بھان ڈک رسی کے پتر آئے سرنگی آپ ان کا کتھا میں جا نہیں رہے بھیت رہے ہنی کے گرہ سبھائی تی سرنگی درشتان تو مہا ساگر پڑھ لگی ٹھیک پڑھا لیا کھے نائی ہم بروہ پڑھے ہم روہ نے پڑھ جس آئے گڑھ بھئی ہاتھ اٹھا دی دم ہو تو ہم روہ اگر ایک پڑھ ہو ہو تو چیلنج ہے آٹھ می میں تین سال پیل بھائے خوو میں دام ہے پیل ہو بھائے مہا جی تین سال پیل ہو گئی تیار آٹھ میں مج سرکار جھوٹی بھول نہیں رہے تین سال پیل آئے آنگے پڑھا ہی پھائے اب جو پاس آئی نہیں بنو ہم ہی پڑھ لیں اب بتاؤ اتن پڑھو لکھو کو حصہ گھر میں جو تین بار پیل بھاؤ ہوئی ہم زیادہ پڑھے لے کہ تم اُنے ایک کتاب ایک لاز رہے گئی اب ہم 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 تیر بھی ہونے رہے کہ تم رو کی ہونے نہیں ہم ہم سب کی آہو نے تیر بھی چاہ دار سم پڑھ ہو چاہ نہیں تیر بھی سب کی حج سب سب کی تیر بھی حج بار میں کر پائے ہوں چاہ نہیں کر پائے ہو تیر بھی سب کی ہچے نہیں ہچے تو گروہ گرہ تو رت گئے مہیں پالا چرن آگ کر بھی نئے مسالہ نجدک سکسو گروہی شناوا سرنگی رشیب اسشت بلاوا پتر کام سبح جگ کرابا ہوم کرن اپ رامنوں نے یگ چالوں کر دائے کھیر نکری رہی اگنی نانا کھیر لے آئے اب کھیر بٹی ٹھیک آدھی دیدائی کونسل لیاکون آدھی کے کارے دو حصہ ایک حصہ دیدائی میں اسے کیوں گئی اور کونسل لیاکون دیدائی سومترہ خیر نہیں دائی دائی ہوئے تو کل چوپ آئی لکھیں لے جو تمہاری رامان میں لکھی ہوئے ہم بھول گئے ہوا ہے ہاں چوپ آئی لکھ کے لیے مہراج جو لکھوئے میں سومترہ خیر دائی کہا لکھو ارد بھاگ کو سلیائی دینا عبائے بھاگ آ دے کر لینا کہیں کئی کہہ سون رپ دیا ہوں اور عبائے بھاگ آ دے کر لیا ہوں سمیت رائے کھیر کا آئے نہیں دائی جبکی پہلی سادی دسرت کی کون کے سنگے بھائی سمیت رائے کھیر کا آئے پہلی بھی آتا کو آئے سمیت رائے پہلو بھی آؤ کون کے سنگے بھائو سمیت رائے اب آت تو اتنو ٹیم نہیں کل ہم تمہیں تلسی کرت کی چوپ آئیں بتیں ہیں دو کہ سمیت رائے بڑی رانی آئے اور پوری کتھا سنے ہیں آنند رامان میں کہ کیوں سے بھی آؤ بھائو تو پہلی بھی آتا سمیت رائے دوسری کونسلیہ اور تیسری کیا کہی پر پٹڑا نہیں بھائی کونسلیہ اور کھیر کو بھی کلپا چرچا کر بھی اب رام جنم کریئے تیم ہو رہا ہوئے کھیر بھٹ گئی تنکسی کونسلیہ نے سمیت راہ کھون دیا دا تنکسی کیا کہی نہیں ایک پندر جی کہہ رہے تھے کہ سمیت راہ کھون جب دو جنہوں نے کھیر دائی سو سمیت راہ بولیئے اگر رام پاور میں آئے تو لچمن منتری اور بھارت پاور میں آئے تو سب تک دھر منتری ایسا نہیں تھا سمترا نے کہا پربو دو پتر دینا ایک بھارت جیسے سنت کی شیبہ کو اور ایک رام جیسے بھگوانت کی شیبہ کو دونوں پتر ارفت کر دوں گے جہاں دن تے ہری گربائی آئے اور گو سوامی جی لکھ رہے ہیں نومی تھی مد ماس پنیتا سکل پکچے ابھی جتہری پریتا مد دوس عروسیت نگاما بھائے پریگات کرپالا چرچہ ہون لگی کے رام آگئے ریکھ بھائے پہل پورو کن فرم کرو کہ اپنے رام آئے کہ کون رام ات کے رام ہیں بھائے دین دیالا بھائے دین دیالا رام آ رہا ہے دولے لگ گئی دیں چورہ ہی طرف سٹوار گیا پہ مجھ گھٹ گیا پہ جانا تلسیدہ جی نمائج میں ہو کے دائی کوسلیا ہتکاری سب گھر لوٹ گئے وہ لے کہا ہے وہ لے اپنے نوہی رہے بھائے تو اکیلے کوسلیا کوہتکار بھی آ رہا ہے جو ہی لکھو ہے بھائے پریگات کرپالا دین دیالا کوسلیا ہتکاری سب لوٹ گئے اپنے نوہی رام جی پہنچ گئے سب لوٹ گئے گھر ہے رام محلوں میں پہنچ گئے نجی آج و جبھدچاری بھوسن برمالا نین بسالا رام جی کھڑے ہیں سسنک چکرم سکریٹ کنڈلم بولے ماں ہم آگئے کوسلیا جی بولی تمہیں بھولاؤ کونے ہاتھ بھگوان بولے کہ تم نے منوسط روپ آ کے سمائے بردان میں مانگو تو سمیت راجئے کوسلیا جی بولی کہ آپ دھیان بہت ہے رام جی بولے ہم تھوڑی بھولا کوسلیا جی بولی ہم نے کام مانگو تو بولے تم نے ہمیں پتر کے روپ میں مانگو تو وہ کونسلیا جی بولی تمہیں بھاپ پانکے بتاو جی چار چار ہاتھ لے تو نمرو لڑکا بھاو کو رام جی بولے تو کھا کرنے بولے پہلے جی دو ہاتھ الگ کرو آدمی کہا کہ بڑا پہ موڑا بھاو چار ہاتھ کو رام جی نے دو ہاتھ ہلکے الگ کر لے بولے اب تنہ ہلکے ہو جا رام جی بولے کتے بولے ہو جا ہو جا ہو جا اتتے سے کر دائی رہی دھنے بھارت کی مات آئیں اپنی پہ آئیں تو رام کھو بھی چھوٹو کھل ان کا گورب ہے ہاں بھارت کی مات آئوں کا گورب ہے کیا تاغت ہے آپوں کو پرنام ہے ماتر شکتی کو پرنام ہے اپنی پہ آئیں تو برحمہ بشنو محیش کو پلہ میں جھلا داؤ اپنی پہ آئیں تو جمرات کے کروازے کھلوا کے سرطبان باپس لے آئیں اپنی پہ آئیں تو رام جی خو بھی گودی میں کھلا لہا دے بھی ہو آپ لوگ آپ سمرتوان ہو یہ تاغت ہے آپ کی ایک بار بیدیس میں سوامی بیبیکانند جی پروچن کر رہے تھے اور ساید اس سمئے سوامی بیبیکانند کالیج کے کلپتی آدھنی بڑے بھائی آسری انیل تباری جی اپستت ہو گئے ہیں کہاں بیٹھے ہیں ہمیں تو دکھائی نہیں گئے پیچھے میں نبیدن کرتا ہوں کہ وہ منچ پہ آئیں آدھنی انیل بھائی آسری ایس بی این کالیج کلپتی بڑے بھائی آسری انیل تباری جی تک اگر ہماری آباد پہنچ رہی ہے تو آپ سے نبیدن ہیں کہ آپ منچ پہ آئیں باسو ایس بی این کالیج کے کلپتی آدھنی بڑے بھائی آسری انیل تباری جی جو ہماری گو پیٹھ کے پردھان سن لکھچک ہیں اور یتی سن یکتی نہیں ہیں کوئی اداس نہیں جائے گا آپ کے گھر سے ایسے گو گریب کہ صبح چن تک ہر پل سب کو سہج بچوں میں بچے گیانیوں میں گیانی بڑوں میں بڑے ہم تو ان کو موم کو پترا کہتے ہیں چاہے جیے سو بنا لی چاہے کھینچ دے سو لمبے اور موڑی موڑا میں دبا لی سو ہلکی ہو جاتا ہے بڑے بھائی آسری انیل تباری جی اپستت ہیں ان کا خوب خوب مان ہے آئیے ہمارے تو بھائیہ گو سالہ کے بہت بڑے صبح چند تک اور ہم تو ان سے بہت چھوٹے ہیں تو ہمیں یہ ڈانٹ بھی دیتکے ہیں ایسو نہیں ایسو کرو ایسو نہیں ایسو ہونے تو ہم بالکل ہاتھ جوڑ کے ایسو ایکار کر لیتکے بڑے بھائیہ گلتی ہے جوڑ دار تالیوں سے آدھن یہ بڑے بھائیہ کا خوب خوب مان ہے موسیقی تو بات چل رہی تھی بس ہم رام جنم کی طرف چل رہے ہیں بات یہ چل رہی تھی کہ بھارت کی مات آئیں اپنے پہ آ جائیں تو برحم کو بھی چھوٹا بنا دیتی ہیں جب بھگوان کشن نے مٹکی پھوڑی اور یسو دارسی سے باندھ رہی ہے جب رسی لاتی ہے تو دو انگل کانتر پڑ جاتا ہے نارد جی نے کہا کہ پربو میں ایک گھنٹے سے لیلا دیکھ رہا ہوں یسو دارسی لینے جاتی ہے رسی لاتی ہے دو انگل چھوٹی پڑ جاتی ہے اپنی مایہ ہٹاؤ یہاں سے بھگوان نے کہا نارد ست کہیں یہاں میری مایہ کام نہیں کر رہی ہے ارے نارد جی ہم دو گھنٹا سے دیکھ رہے بھگوان نے کہا نارد ایمانداری بتائیں یہاں میری مایہ نہیں یہاں ماں کی مہیمہ ہے جس ماں کے ہاتھ میں آ کر کے مجھ جیسا برحم چھوٹا پڑ جاتا ہے اس ماں کے ہاتھ میں رسی کی وقات کیا ہے کہ بڑی رہ جائے ماں کے سامنے جو جاتا ہے وہ چھوٹا ہی پڑ جایا کرتا ہے تو شوامی بیبیکہ نارد جی ابھی بارہ جنبری کو ان کا جن مہا مہوسہ تھا پانچ سوٹر بڑے پیارے ہیں پر اب بھائی صاحب کے سامنے کھا بولیں ان کے جیون پہ یادہ رہت پر بڑے کمال کے اپن چرچہ کر بھی جب جینرے ہیں پر یہ بات تو اب آگئی تو کہہ دیں شوامی بیبیکہ نارد جی بیدیس کی ایک سبھا میں بیٹھے تھے اور کسی نے کہا کہ ہم بہت پہلے کی بات ہے کہ ہمارے یہاں کی لیڈی چندرمہ تک پہنچ گئی اور بھارت کی جنم لیتی ہے پانی بھرتی ہے کنڈے بناتی ہے سادھی کرتی ہے بال بچے پیدا کرتی ہے مر جاتی ہے اور ہمارے یہاں کی چندرمہ پہ پہنچ گئی سوامی بیبیکہ نارد جی جب بولنے آئے تو ان کے دو سبتوں نے پوری سبھا کو پربابت کر دیا انہوں نے سب سے پہلے کہا تھا میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں پورا پریشرت نالیوں سے گونجنے لگا اور انہوں نے کہا تھا کہ ابھی چرچہ ہو رہی تھی کہ بھارت کی بیٹی کچھ نہیں جانتی کنڈا بنانا پانی بھرنا تو سنو سب سے پہلے سبد دیکھو تمہارے یہاں لیڈی کہا جاتا ہے ہمارے یہاں دیوی کہا جاتا ہے سب سے بڑا فرق تو یہ ہے تم لیڈی کہتے ہو ہم دیوی کہتے ہیں اور تم نے کیا کہا کہ ہمارے یہاں کی ماتائیں کنڈا بھیمتی ہیں پانی بھرتی ہیں گوبر کرتی ہیں ساتھی کرتی ہیں بچے پیدا کرتی ہیں مر جاتی ہیں تمہاری چندرمہ تک پہنچ گئی تو سنو ہمارے یہاں کی بیٹی اپنے پتا کی مان مریادہ کے لیے گھر بھی بساتی ہیں سنسکاروں کے لیے ماں کی مدد کرنے کے لیے گھر کا کام بھی کرتی ہیں بن سبردھی کے لیے سنتان کو جنم دیتی ہیں تیرے یہاں کی تو چندرمہ پہ گئی ہے میرے یہاں کی جب اپنی پہ آتی ہیں ماتائیں تو یمراج کے دروازے کھلوا کر کے وہ سرطوان کے پرانوی ثابتری لے آتی ہے یہ گوڑا ہو ہے ماتاؤں کا کونسلیہ نے کہا چھوٹے ہو جاؤ رام جی چھوٹے ہو گئے کونسلیہ جی بولی اب رو رام جی بولے کہا ہے بولے رو نے پا رہے آدمی جانے کے کہ بڑا پے میں بالا بچوں بھاؤں وہی گونگا بیرہ بھاؤں اسے رو رام جی بولے ماتا جی رو بھی کو قارن ہوتے کونسلیہ نے کہا پربو اپنے دکھ میں دنیا رو لیتی ہے جو دوسروں کے دکھ میں روئے وہی تو بھاغوان ہیں بھاغوان بولی میں نے کارن تو ہوئے اچھا جی اچھا جی تمہوں نے سکتا رو دیو آلی بھی خرن لگی چلو جی جمان تم رو دیتا اب بنا کارن کے کو رو دے رونے کا کارن چاہیے رام جی بولے ماتا جی اگر میں رویا تو کیا پھائدہ ہوگا کونسلیہ نے کہا پربو جب تمہارے بھاغت روئے تو تم آگئے اب تم رو دو تو تمہارے بھاغتا جائیں گے یہ پھائدہ ہو جائے گا رام جی بولے پر کارن تو ہو بنا اچھا دیکھو ایک تو آدمی روتا ہی نائی اور رو ہے تو سس دم روے کو پرمت بھائی ساو یہ ڈپارٹ کے لگا ہے بہت خطر نا جی تو یہ سو رولے جو گھٹنا ایک سال بعد گھٹنے جی آج رو دیں اب پھائی دو منٹ میں جی ایڈبانس میں رو کپان تو تورانت نہیں ہو اب ایڈبانس کو رو وہ یہ سوائے جیسے محلہ میں پتہ لگ جائے کہ ان کے گھر سے لڑکا دیکھ بھی گائے اب دو سال بھی آؤ نہیں کرنے ہوگا بتو تنہا خوابہ لگ گئی کہ یہ خیزو دیکھیں آئیں اب بہتو کاؤ لڑکا دیکھیں اب یہ محلہ بھر کی جری سوکر بیٹھیں کہی جی جی بٹیا تو پرائی ہوتھ ہے سو جی جی رون لگی اب بے رون لگی اب جب انہیں پک کی بھائی نے بھی آوائے اچھے ان میں ایک اور کلا ہے بھائی سب بہت ختم نا آدمی روئے وہ بتیا نہیں سکے بہت اچھو پروچنکار سپیچ دے بے باروں بھی ہوئے ان کو گر اور روند جائے تو وہ بھول نہیں سکے جی روت بھی جات اور پورو گھر کو کام کرت جات وہ بتیا جات مولی کی بیدائی کر کے دیکھو مجا توں باپ تو ایک جگہ ٹک کے بے اٹھکا کاشا وہ کی نہیں ہے ہمات اچھے اچھے ببستہ بنا لے اچھے ان میں ایک کلا وردہ ہی بھگوان نے الکس ہیں جو سکس جتے تبی گاوے بجاوے بارے بیٹھے اور جو آپ پر رام دھنگا ہے یا کنوں کاری کرم ہوئے تو میں بھولا تھا سرطال میں چلا تھے بلکو کام ارے تاروں باروں کنسر ہو جاتے ہیں اسے رکھے ڈھول کی مار دائی کی مور سے ان پر بھاری کرپا یہ بھجن بھی گات جات جو بھٹی آتھ لی جاتے ہیں ہوں اب ان کے بھجانے چل رہے ہیں کہ آجا گھانے سے آم جی جی تم کب کیا گئی دی گھونے تارے سے بچھڑا تارے سے جونہ تم چاہے بنا لے تنہا تارے سے جاہدہ سکرنے داریوں گھونے تارے سے ہے کہ پھلا آم جی جی آم جی جی آرے کئی ورم باہو یہ چکر میں بھی دیں ہونے پورا گھانا ہو جی ہستے رہو مسکراتے رہو بات سمجھے سیاں جی ہم سی بات ہے کرت آج کو آدمی ہس وہ بھول گاؤ ہسا تنگیا اگر کنوں جانبر تمہیں ہست مل جائے اگر کنوں جانبر تمہیں ہست مل جائے تو سمجھ لیو جو انسان بنوے کی تیاری کر رہا ہے اور کون کنوں آدمی مو بناے مل جائے تو سمجھ لیو وہ جانبر بنوے کی تجاری کر رہا ہے ہاں سے آج کو آدمی آئے فوٹو کتی دیر میں کھین سے دیو تمہوں رہے ایک سیکنڈ جادا ہو رہا ہو ایک پل اپ گرفی میں ایک پل پل اور سیکنڈ میں انتر ہے ہماروں کی گنتی میں کہیں مراجی پل الگ ہے سیکنڈ الگ ہے ایک پل میں اتے میں بھی بھائی صاحب کہ ہم روایہ کو کہنے پڑا تھے اسماعیل پلیج ہنس دیار اتی دیر کی مسکرات اگر آدمی کے لگا آگ تک سنی گسہ پلیج بے ایمانی پلیج مکاری پلیج دھوکے واجی پلیج بتو لگ دکھا رہی چہرہ آپ کہنے پڑا تھے اسماعیل پلیج جرا ہنس دیار کچھو کچھوے میں نہیں ہر سے کہیجئے بجندار بجندار ہاں ساتھ نہیں اب بجنداری کہ ہمیں جا بتا دیں تمہیں سریر میں کلوہے کی راڈیں ڈڑی ڈڑی تو ہارا ہی ہوں گے کہے کہ بجندار ہو اچھا جا بتاؤ زیادہ پائیسہ ہے سکھا پیٹرول پینجن لگے پی تو پانی رہے ہو جو ہم کہ تم پہ سلری کو پی رہے ہو جو ہم اور انجوئی پی لیت نہ لکو سکھونا ہمیں مسلری بارے جادہ چپتے تھے